اسلام علیکم دوستو محمد فیصل اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل حرکت میں برکت میں آپ کی خدمت میں حاضر اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح محمد طائر خان اسلام علیکم کیا علی بھائی صاحب میں محمد طائر خان ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں بہت سخت سردی میں صرف ویڈیو کے خاطر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں بھائی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کل ہونے جا رہی ہے تو ایکسائیٹمنٹ تو ہے نا ایکسائیٹمنٹ بہت زیادہ ہے اوور دو مون پاکستان میں کرکر ڈٹھان ہو رہی ہے اور ایک اچھی ٹیم جو رینکڈ ٹیم ہے وہ آ رہی ہے ہاں آ کے رہی ہے آ چکی ہے دس بارہ دن پہلے لیکن اپنے ویڈیو نہیں بنائی بیچ میں کوئی اور ہمارے شہر میں ٹیسٹ کرکٹ ریوائیب ہو رہی ہے بلکل ویلکم ٹو سوٹ ایفریکر اگین اور مہمان نوازی میں تو پاکستانی بہت آگے ہیں اور میں کل ایک خبر بھی بڑھا تھا کہ پانس سو چون بلین روپے جو ہے وہ ایک سال میں پاکستانی جو ہے وہ دونیٹ کرتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے تھوڑا سر ٹوئر کو پلان کرے نا تو سوٹ ایفریکنس کو بریانیاں اور نہاریاں ہی کھلا کھلا کے ان کے پیٹ خراب کرنے یہ تو یہ تو بہت ہی آلا لیویل کی تینکنگ چاہیے ہوگی اس کے لیے تو پیر وہ کھائیں گے لیکن ٹوئر کے انڈ پر کھائیں گے کیونکہ انہیں پی ایسا لگے کچھ پانچ سے چھے سوٹ ایفریکن پی ایسا لگے صحیح اچھا چلیں بتائیں میچ پر آتے ہیں کل کے نا تو ان چھوٹ کیا چانسے ہیں بھائی کس کے کیا چانسے ہیں چانسے پہ بات کریں سترہ رکنی جو آئی تیم اس پہ بات کریں دونوں پہ کر لے تھے ہیں کیونکہ سترہ رکنی جو سکورڈ اناؤنس ہو ہے پہلے سولہ ہونا تھا لیکن وہ سترہ رکنی پہ چلی گئی بات تو وہ جو لگ رہا ہے کسی نے کوئی اوپر سے بھیجی ہے پرچی پرچی جو سترہاں ڈالا سترہ وہ نہیں پرچی سترہ رکنی ہے پرچی وہ ہے جو ان سولہ میں تھا پہلے انہوں نے ایک ایک ایکسٹرہ بڑھا دی ہے کہ بھائی آپ اس کے بغیر نہیں چل سکتا تو ساجد خان جو وہ ڈیبیو کرنے جاتا ٹیم کچھ اس طرح ہے بھائی آپ کے خیال میں کون سے ٹیم کھیلیں گے بولنگ تو مجھے مور اور لیس یہی لگ رہی ہے کہ حسن علی کھیلے گا یہ والا میچ حسن علی تاوش اور شاہین یا تو یہ تین کھیلیں گے یا دو کھیلیں گے اس اور تیسرے فاس بولر وہ ہوں گے نا رانا فہیم اشرف صاحب یہ کیا ہے اور چوتہ چوتہ اور پانچ پہ سپنر یاسر شاہ اور نومان علی ساجد خان اور یاسر شاہ یاسر شاہ ہوگا یاسر شاہ تو ہوگا ہاں اپنر بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ حضر علی شاہ سننے میں بھی عزق آ رہا مختلف ذریعہ ذریعہ سے پتہ چلے یہ حضر علی جو آبید علی کے ساتھ اوپن کریں گے اور ساود شاکیل کو کھلائیں گے ساود نہیں عمران بٹ بھابر آزب بھواز آزب فیٹے نمبر پہ رزوان ساتھ میں پہ رانا فہیم اشرف تو عمران بٹ تو اوپنر ہے نا امران بٹ اوپنر ہے لیکن اس کو کھلائیں گے مجھے نہیں لگ رہا اس کو کھلائیں گے اوپنر ہے یہاں تو آپ کو پتہ ہے آؤٹ آف پوزیشن کھلانے کا رواج ہے مزبہ مزبہ یہ نہیں مجھے جو مجھے جو سننے میں آیا وہ یہ آیا ہے کہ بھئی ساود شاکیل تین پہ کھیلے گا حضر علی اور آبید علی اوپن کرے گا اور پھر چار پہ بابر پانچ پہ فواد عالم اور پھر چھ پہ رزوان اور پہ نیچے پانچ بولر جن میں آل راونڈر شاہ میں صحیح یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ چانسز ہیں کہ ساود شاکیل تیسرے پہ کھیلے گا ہاں اور ایک تھوڑا سا یعنی وہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ اگر ساود شاکیل نہیں کھیلتا فور اگزامپل اور آپ جو ہے وہ جو ہے صرف عمران بٹ کو کھلاتے ہیں ایز این اوپنر تو پھر میڈل آرڈر میں آپ نے کسی بھی نئے پلیئر کو چانس نہیں دیا یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بیس میں نون کیپ تھے ان میں آٹھ کے پاس ہوگئے آپ کس طرح بتاؤں میں آپ کو میڈل آرڈر والے تو سارے ٹیم سے ہی باہر ہیں جنہوں نے میڈل آرڈر چلانا تھا پاکستان میں تین جو آپ کھلا رہے تھے تین پلیئر کھلا رہے تھے سارے دورے کر چکا وہ ساؤڈ افریقہ کے انگلینڈ کے نیوزیلینڈ کے اب جب اس کی باری آئی کہ وہ چلیں چلیں اب دو بھی تھا بارال آرے سویل کو آپ کھلا رہے تھے اسویلیا میں بھی کھلایا آپ نے انگلینڈ میں وہ گیا نہیں لیکن آپ نیوزیلینڈ لے کر اگر اس کو نیوزیلینڈ میں بھی کھلایا آپ لیکن اس کے بعد بھی آپ نے اس کو نکال دیا اور عصر شفیق ستتر ٹیسٹ کھیلنے کے بعد جو ہے وہ ساتھ ٹیسٹ میں چونہوں سے مقابلہ کرا جا رہا ہے ماشاءاللہ جو ہے ہماری بیس ہے ابھی بھی بن سکتی ہے اگر یہ چاہیں تو یہ اصل میں ان سب میں نا ہم دو اہم لوگ اسمان صلاح الدین اور عصر شفیق کو بھول نہیں اسمان صلاح الدین کی ایک تو بیٹنگ ایوریچ پچھلے نو سالوں میں ایسی ہے کہ آپ اس کو پتہ نہیں کیوں پاکستان نے دو بندے کھلایا ویسٹ انڈیز میں اس کو اس کے بعد اور ایک ٹیسٹ انگلینڈ میں کھلایا ایک ٹیسٹ انگلینڈ میں کھلایا مطلب آپ وہی بات ہے نا کسی طرح بننے ٹیسٹ ٹیم مثل میں وہی بات ہے ٹیسٹ ٹیم کو تو ٹائم دینا پڑتا ہے پلیئرز کو ٹائم دینا پڑتا ہے کہ آپ سیٹل ہوگی اگر پوٹینشل ہے تو سیٹل ہو لیکن وہی بات ہے ساری کہ یہ لوگ کرتے ہی ہیں کہ ایسے لوگ کو چانسز دیتے ہیں جن کا پتہ ہو کہ فیل ہو اور پھر انہی پہ ساری بلی جسے ہم لوگ بلی ڈال کے خود پتلی گلی سے نکلے لیں یہ ہوتا ہے ٹیسٹ ٹیم جبھی تو ساتھوے نمبر پہ ماشاءاللہ بہر حال ہم تو سرفراز اور رزوان میں تو کوئی ٹائے نہیں ہے سرفرب رزوان ہی کے لئے اور بہر آدم چوتے پہ 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 مشرف ساتھوے پہ ہیں ہیں بن جائی گی ٹیم اس طرح بن جائی گی اچھا ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ نوٹس کی کراچی اور لاہور برنی کے حساب سے وکٹ ویسی نہیں ہوتی جیسے لاہور یا دوسری جگہوں پر بگٹ تھوڑی سی پیس والی ہوتی ہے دونوں جگہ کیونکہ کراچی میں بھی پیس والی بگٹ پیس تو نہیں لیکن ایون ہوتی ہے ایسی نہیں ہوتی کہ بہت ہی لو باؤنس اور اسی طرح پنڈی میں بھی ایک تو پنڈی کا ٹیس جو سیدنگا سے ڈراؤ ہوا تھا وہ ایک ہی دن محچ ہو پایا تھا وہ تو ٹائمنگ غلط تھی لیکن یہ ٹائمنگ صحیح ہے اس وقت سردی بڑھ رہی ہوگی لیکن سخت ہو سکتی باؤنس ہو سکتا ہے دونوں دونوں جگہوں پر کراچی میں بھی پرپنڈی میں دیکھتے ہیں چینسز تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان دو اسپینل پاکستان کو دو اسپینل کھلانے جائیں لیکن ساؤت ایفریقہ مجھے لگ رہا ہے اپنی پیس بیٹری اٹھا لے گا چار پیس اور ایک اسپینل رابارڈا انگیڈی نورشیا ہے ان کے باس کے رابارڈا انگیڈی نورڈے نورڈے کے لئے اور سنپالا مپالا ایک آل راونڈر بھی تو تنائیں گے ہو کوئی وہ تو نہیں کھیلے گا یار کشپ مہراج ہے وہ سمینر میرے خاص سے یہ ہی ہوگا پانچ بولر تو شاید کھلائیں گے یہ بھی ہاں پانچ تو وہ ہی کھلائیں گے ٹک آپ کیپنگ بھی کر لے گا ٹک آپ کیپنگ بھی کر لے گا بیٹسمن بھی ہے پورا ہاں پانچ تو وہ کھلائیں گے ہاں ماترم اور الگر اوپن کریں گے ڈپلی سی اور اس کے بعد وہ ایک آگ بھوما آج ہو گئی ہم اس کے پانچ ایک وہ چار بولر ایک اس پر رسی وینڈر ڈوسن کو بھی تو کھلا رہے ہیں ہاں چھٹا بیٹسمن وہ ہوگا شے بیٹسمن اس طرح صحیح میری تو رائے یہ ہے کہ ان کو جہاں دیکھتے ہیں کل تو میں صبح اٹھوں میں اگر تابش خان کی پہلی بولن ہوئی تو میں تو سب سے پہلے تابش خان کو دیکھنے کی لوگ ہاں پانچ سو اٹھانوے بکھتے ہیں ہاں ستتر ہزار بولیں فرس کلاس میں ہم اور ہاریس رہوف کی کچھ چار سو چودہ چوبالیس بولیں ہیں ٹوٹل فرس کلاس میں آپ دیکھ رہے ہیں کم پہ دیکھ رہے ہیں وہ بندہ دو ہزار دو سے پر فارم کر رہا ہے اور جس سیزن میں اس کو جب وہ آمیر اور آسف کا کیس ہوا تھا اس سیزن میں اس کی نائنٹی ون بکھتے ہیں ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے بھائی ہمارا سسٹم میں نکلایا اس کی دو دفعہ سیونٹی ون سیونٹی ون چودہ میں جب اس کی باری آئی تھی دو ہزار پندرہ میں سکسٹی نائن وکھتے جو بار بار ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے کہ پچھلے دس سال میں بتا دیں کون سب بولر ہے جس کی تین سو بکھتے ہیں یا دو سو ہی مان لیں دو سو بکھتے ہیں وہ اسی لئے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ تھے پچھلے دس سال میں ان کو نکلایا تابش انکلوڈیڈ ہے سو ہم تابش ہے سوہیل خان ہے سوہیل خان کی اچھی خاصی ہے وہ تھی سٹرائک ریڈی بھی اچھا ہے اس کو بھی نکلا رہے ہیں مطلب چاہت یا نہیں وہ ساتھوے نمبر پہ ہیں میں تو تسلی دے لیتا ہوں اپنے ہم ساری بات کر کے نا ہم ساتھوے نمبر پہ ہی سی لی ہے ہاں ہم لیگ سپینر لیگ سپینر اور آفیس پینرز کو بیٹ فین بناتے رہے ہاں اور جن کی جن کو بلہ نہیں پکڑنا آتا اس طرح سے ہم نے اپنے پچھلے دس بارہ سال جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے جیتنے کا کوئی چانس ہے یا بس ایسے ہی میں ابھی تک کنفیوز ہوں بارہ تیرہ دن ہوگا ہے لیکن ابھی تک کنفیوز ہوں تو ہو سکتا ہے فیصلہ میں چلا جائے ہو سکتا ہے مزوہ کے لیے آخری وہ جو تابوت میں آخری کیل نہیں وہ بھی ہو سکتا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ریزلٹ جو بھی ہو مزوہ کے بارے میں ڈسین ہو چکا ہے چل ہو بھائی دیکھیں لائے بھی غلط تھے بھیج بھی غلط رہے ہیں جب بھائی اب ایک ڈیڑھ سال کر لیا ہے کام تو ایک تین سال کا پورا ہی کرا لہو بھائی مطلب اتنا برباد کر دو کہ نئے آنے والا بولے یار کہ میں تو اگر ایک بھی ٹیس جیتیا تو میرا تو نام اتیاز میں آپ چاہ رہے ہیں کہ آخری بربادی ہو جائے بس اتنا کر دے بھائی وہ جاوید میادات کے نام سے کسی نے فیک آئی ڈی بنا کے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا تھا نہیں انور مقصود انور مقصود نے ٹویٹ کیا تھا کہ وقار یونس اور مزوہ کو اس لیے ان کو یعنی ابھی نوکری سے برقاس نہیں کیا کہ جو چار چھے لوگ ابھی تک میں کرکٹ دیکھتے ہیں نا پاکستان کی جب تک وہ بدل نہ ہو جائے جب تک ان کو ان کی ذمہ داری ہے نفات تھی یہ کرنا چاہتا رہے ہیں صحیح چلیں بہرحال یہ تو بات ہو گئی میری بہرحال اس میں میری بہرحال اس میں رائے یہ تھی کہ اگر آپ پانچ بولر سے جا رہے ہیں تو آپ دو فاس بولر جیسے حسن علی تابش خان یا شاہین آفریدی ان میں سے دو کھلائیں فائم اشرف والراؤنڈر یاسر شاہ سپینر اور پھر جو پانچوا بولر آپ نے کھلانا ہے نا وہ آپ جو ہے ساجد خان یا نومان علی میں سے کھلانے کے بجائے آپ اس کو کھلائیں محمد نواز کو کھلائیں آپ کو بیٹنگ بھی اپنی بھائی ایسی چاہیے ساؤت افریقہ کی ٹیم ہلکی نہیں ہے آپ پانچ بیٹسمنوں سے اگر جا کے انہوں نے آپ کو ٹرائپ کر لیا تو آپ کو مشکل ہو جائے گی آپ کے پاس جو ہے وہ تاثر ایسا ہی دے رہے ہیں کہ آسان ٹیم ہے آسان ٹیم نہیں ہے آسان ٹیم نہیں ہے جو بھی وہ ٹیسٹ کرنا جانتے ہیں وہ لوگ ہاں اور آپ کی جتنی بری صورتحال ہے اس کے مقابلے میں وہ بہت اچھے ہیں ہاں لوگ ابھی اصل میں لوگ جذبات ہی ہیں بس اور گیا ہم دو زیرو سے جیت جائیں گے وہ ٹیسٹ کھلنا جانتے ہیں جن ممالک میں ٹیسٹ کر کے بقاعدہ ایک میلے کے طور پر سجائی جاتی ہے وہ ٹیسٹ کھلنا جانتے ہیں انہیں ہماری طرح تھوڑی کبھی بھی دو ٹیسٹ کرا لو کسی بھی ٹیم کو بھلا لو وہاں تو سکیجورڈ ہوتا ہے ہاں تو اس حساب سے ان کا فین بیجد ہے اس کو ملا بگر آپ وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے ہاں تو ان کی تو مارکٹ ہی خراب ہو جی ملکو کسی مغالطے میں نہ رہے ہیں ہاں میں کوچنگ ہے کوئی بیوکوفی کے تریم کسیم کا کوئی ڈیسیجن ہو جائے گا سیلیکشن میں وہ سیلیکشن اگینس چلی جائے گی ان کی مینجمنٹ کے وہ سالہ ملپا اس پر ڈال دیں گے ابھی ہی مجھے کراچی کیونکہ کراچی پاکستان کے لیے بہت خوشکسمت ثابت بہا ہو سکتا ہے اوہ سکتا ہے کہ شاہد ساؤدھ افریقہ دونوں ایننگ میں فیل ہو جائے لیکن مجھے چانسز کم لگیں بہت اچھی ہوگی مقابلہ اگر دیکھیں مقابلہ سکت ہوا پاکستان ہٹ جائے گی ہم بس یہ میں بتاؤں مقابلہ سکت ہوا پاکستان ہٹ جائے گی ہاں پریشر بھی سسٹین گا سکتا ہے ہاں ساؤدھ افریقہ ڈھیر ہو گیا تو جیت سکتا ہے اگر جیسے پاکستان نے دھائیس دو سو ستر بنایا ساؤدھ افریقہ نے تین سو دس بنا دی پھر پاکستان دوسری ایننگ میں ایک سو چالیس پچاس پہ آؤٹ ہو جائے ان کے پاس کوئی دو سو کا ٹارگٹ ہوگا ہوگا میں اس طرح سے بھی سوچ رہا ہوں چلیں اس کو تو یہی تک رکھتے ہیں بس میں ایک بات جو ساتھ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں انڈیا سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے انڈیا آسٹریلیا کی میچ پہ کوئی بات نہیں کی انڈیا نے تاریخ رکم کر دی آسٹریلیا میں تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکے اس پہ لیکن یہاں بس میں ایک ان شورٹ ایک بات کروں گا کہ مجھے اس ٹیس سیریز کے اندر محمد سراج کی جو بالنگ ہے میں اس کی بات کرنا چاہوں گا مجھے وہ بندہ جنونی لگا جس جنون کے ساتھ وہ بالنگ کرتا ہے یعنی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بیٹسمنٹ پہ گولیاں برسا رہے اور کنسسٹنٹ لائن لیند کے ساتھ پیس کے ساتھ اور جو پیشن اس کے اندر نظر آتا ہے یہ پیشن ہمارے ہاں لاسٹ جو تھا وہ شویبختر کے اندر پائے جاتا تھا اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ بولر نہیں آیا اور اب تو سارے ہمارے ہومیوپیتک بولر ہیں ہاں وہ سارے جو نیٹوں پینے والے ہیں مجھے لگتا ہے ایک انڈیا میں سریسان پوہ کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ بھی اسی طرح پیشنیٹ تھا اپنے گیم کے لئے اور دوسرا یہ محمد سراج ہے جو اس طرح پیشنیٹ ہو کے بالنگ کرتا ہے مجھے تو وہ لڑکا پڑا پسند آیا اور میں فین ہو گیا ہوں اس کی بالنگ ایکچلی انہوں نے جو پلان بنایا تھا انڈیا نے وہ ابھی آپ مگے اگر دو منٹ دیں تو میں ترہا بتاؤں مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اسٹریلیا کی ویکنس یا ان کی جو سٹراؤں پوائنٹ تھے اس کو ویکنس بنا کے انہوں نے میچ کو بہت مدلہ امپلیمنٹیشن آف پلان کی بات کریں نا تو انڈیا نے مدلہ بہت مشکل ہوتا ہے اسین ٹیم کو اپنا پلان بنا کے اس پر امپلیمنٹ کرنے لیکن جو سیریز نیوزیلینڈ کے خلاف تھی یا انگلینڈ کے خلاف تھی اس میں ترٹی سکس پرسنٹ رن جو تھے نا اسٹیو سمیت کے جیویڈ وارنر کے اور مارنس لبشنگ کے ترٹی سکس پرسنٹ رن آف سائٹ پہ تھے اور انہوں نے آف سائٹ پہ گیند ہی نہیں چاروں گیا میڈل اسٹم اور لیک سائٹ کی لائن رکھیے اس سے فرق ہی پڑا اچھا آپ اگر پورے ٹیس میچ کی ہائیلائٹ تو چلیں وہ ہوتا ہے کہ ہائیلائٹ میں آپ کو شاید فیلڈنگ پلیس میں نہ ہوتے لیکن اگر آپ میچ اس کے دوران اگر آپ فیلڈ پلیس میں دیکھیں تو پانچ پلیئر ہمیشہ لیکس سائٹ پہ ملیں گے بہت زیادہ بہت تھا انہوں نے پلان اس لیے رنگے ہر بال کھلاو اور یہ آج کل کے ٹی ٹوین ٹی بیس پلیئر ہیں زیادہ تک وہ ہر بال کھیلنے پہ جاتے ہیں اور آؤٹ ہونے کے چانسز یعنی آپ کھیلیں گے بہت آؤٹ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے اس طرح سے یہ ہے آسٹریلیا کو کیونکہ رن تو بنا رہے تھے آسٹریلیا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی رن بنانا شروع کرتے تھے اور آؤٹ ہی جب کوئی رن بنانا شروع ہوتا تھا یا پارٹنشپ ہوتی تھے آؤٹ ہی جاتے میں نے بہت نیرو جا کے ڈیپ اس کو وہ دیکھا تو کوئی بھی پارٹنشپ جو ہے وہ آسٹریلیا کی سو کے اوپر سے مطلب اتنا لمبا نہیں ہوا کہ میچ کو ایک طرف ہے اور جبکہ انڈیا کی طرف سے ایک ہی ٹیس میچ میں دو دو ہنڈرڈ پارٹنشپ اور دونوں نے میچ کو ایک طرف بڑی ٹیم کو ہینڈل کرنے جا رہے ہیں تو شاہر آسٹریلیا جولائے میں پلان کیا تھا بارال آپ تو جیت گئے ہو سکتا ہے وہ جیت کے آپ کو پتائیے جیت کے تو سو باپ ہوتے ہیں تو وہ سب باپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر ایسا پلان تھا تو بھائی ہیٹس آب بہت اپردار اور اس کو انکریمنٹ بھی کرنا بولر کیونکہ بھوم رہا نہیں تھا شامی نہیں تھا شاہر نہیں تھا ہمیش یادیف نہیں تھا لین کو ایمپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ ہوئی نا یہ ہے یہ میں نے کہا اس پر ضرور بات کی جائے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے اور جس طرح کی وہ بولنگ کر رہا تھا اور اس طرح کی کیریکٹرز کی جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے اگر ہمارے پاس اس طرح کی کیریکٹر نہیں ہوں گے ہم ٹیس میکس نہیں جیس سکتے ہمیوپیتک بولر رکھے میں ہمیں سارے ہیں انڈین ٹیم میں نے ہیلڈی کمپیٹیشن ہے پلیسس کے لیے ہرچیاں ہیں ایک دو پرچی نظر آتی ہیں کہیں نہ کہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہیلڈی کیا کمپیٹیشن ہے انہیں پتہ ہے ابھی گل نے پرفارم کر دیا تو اس کا مطلب جو ہے وہ جو لیفٹ ہینڈر اپشیکر دون کا تو چانس ویسی ختم ہو گیا مرلی بیچے کو یہ ایچ کی ویسے کھلا نہیں رہے کہ ایل راو ہل کے اوپر آ گیا پریشر تو ہر طرح سے مطلب آپ دیکھیں تو ہر طرف سے کمپیٹیشن ابھی اس نے انٹرویو میں سبحامن گل نے کہہ دیا کہ مجھے پتا تھا یہی ایمیچ میرے پاس اور ویڑا ویہاڑی نے یہی میرے پاس مجھے تو ریپلیس ہو نہیں ہونے مطلب اتنا کلیئر مائنڈڈ یا آپ سمجھ لیں پروفیشنل اپروچ کے ساتھ بچوں کو یا لڑکوں کو چلا رہے ہیں کہ بھائی آپ پرفارم کرو آپ کا موقع ملے آپ پرفارم کرو آپ ایسا نہیں کہ آپ دروازہ ویٹنگ لسٹ میں تو ہو لیکن دروازہ بند نہیں دروازہ کھلا ہوئی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ویٹنگ لسٹ میں ہوتا ہے دروازہ ڈاکٹر کا بند ہو لیکن یہاں سین ایسا ہے دروازہ کھلا ہوئے ویٹنگ لسٹ بہت 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 ستھ رہے تھے میں چیزیں چلیں اس پہ کسی دن جو نا ڈیٹیل سے ویڈیو بنا لیں گے کمپیئر کریں گے سیٹ اپ کو کہ کس طرح انڈیا جو ہے وہ بڑی بڑی ٹیموں کو کابو کر رہا ہے تو اس پہ علام سے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائیں گے ابھی ہم یہیں تک رکھتے ہیں اور ہوت کرتے ہیں کہ اچھا ٹیس میچ ہو اور خواہش تو یہ ہی ہے کہ پاکستان جیت ہے لیکن بہرحال گراؤنڈ ریالیٹیز بھی اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے بہت محنت کرنی پڑے گی ٹیس جیتنے کے لیے ٹیس جیتنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا آپ کو ایک سیشن کی غلط بیٹنگ یا ایک سیشن میں آپ زیادہ رن کھالو آپ کو مرواز کریں چلیں ویڈیو کو یہی تک رکھتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک بار پھر پاکستان کے لیے بہت بڑا ڈے ہے اور ہم امید کرتے ہیں بہت اچھا ٹیس میچ ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اچھا پرپاپ کرے گے سارے لڑکے فاؤں میں ہیں آگے آپ یہ نہیں بولیے گا بی بی تھے پچی پچی سب بنا رہے ہیں نہیں نہیں وہ میں نے نہیں کہنا وہ پرانے دور ہوگیا اب تو ڈھائی ڈھائی سوا تین تین سوا کی بات کرنی جائے چلیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ صد externally بتا ہے ٹ کھر ڈھائی، بھی ٹھیک موسیقی